ہلو فرنڈز السلام علیکم آپ کو میرے اس یوٹیوب چینل تیسٹور مائنڈ میں خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ مزیدار اور جسوسی پہلیاں سالو کریں گے تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا پہلی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور سے دبالیں چلے اب پہلی پہلی سے شروعات کرتے ہیں ایک بار کی بات ہے ایک سکول میں چار بچے بہت ہی لیٹ پہنچتے ہیں تو ان کی کلاس چیچر ان سے پوچھتی ہے کہ تم چاروں آج اتنی لیٹ کیوں ہو گئے تو چاروں بچے چیچر کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کی بس کا ٹائر پھٹ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئے چیچر کو ان کی بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا تو اس کا حل نکالے کے لیے چیچر کے دماغ میں ایک آئیڈی آتا ہے چیچر ان بچوں کو ایک روم کے اندر بٹھا دیتی ہے اور ان کو ایک ایک کاغذ دیتی ہے اور سبھی کاغذ میں ایک ہی question لکھا ہوتا ہے تو دوستو کیا آپ بتا سکتے ہو کہ وہ question کیا ہوگا جس کی مدد سے چیچر بچوں کا جھوٹ پکڑ لے سوچو سوچو اس کا انصر اتنا بھی مشکل نہیں ہے اور اگر آپ کو اس کا انصر آ گیا ہے تو جلدی سے ہمیں نیچے comment box میں لکھتیجئے تو چلیں اب اس کا انصر دیکھ لیتے ہیں دوستو اس کا انصر ہے تیچر نے پوچھا ہوگا کہ بس کا کون سا ٹائر پھٹا تھا اور اس کا انصر سبھی بچوں نے الگ الگ دیا اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ سبھی بچے جھوٹ بو رہے تھے دوستو کیا آپ اس کا انصر دون پائے تھے اگر آپ کا یہی انصر تھا تو اس بات پر پھر ایک لائک تو بنتا ہے تو جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک دے دیجئے چلیں اب اگلی پہلی دیکھ لیتے ہیں یہ پہلی ہمیں بھیجی ہے نور احمد نے یہ ایک اچھی ریڈل ہے اس میں آپ کو بتانا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو کھانے سے ہم تندرست ہو جاتے ہیں اور اسی نام کی چیز ہمارے جسم کو لگ جائے تو ہم مر جاتے ہیں دوستو اگر آپ کو اس کا انصر آتا ہے تو جلدی سے ہمیں comment box میں لکھتیجئے چلیں اب اس کا انصر دیکھ لیتے ہیں دوستو اس کا انصر ہے گولی اگر ہم بیمار ہوں تو گولی کھانے سے تندرست ہو جاتے ہیں اور اگر اسی نام کی چیز ہمارے جسم کو لگ جائے تو ہم مر بھی سکتے ہیں دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی پہلی کو ہم ویڈیو میں شامل کریں تو پہلی انصر کے ساتھ comment box میں لکھتیجئے سب سے اچھی پہلی کو ہم ویڈیو میں شامل کریں گے اور ہاں اپنا نام لکھنا مت بھولئے گا چلیں اب تیسری پہلی دیکھ لیتے ہیں پولیس کو ایک چھوٹی بچی ملتی ہے جو کہ اپنی ماں سے بچھڑ گئی ہے ابھی وہاں پر تین لیڈیز آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ ہماری بیٹی ہے تو پولیس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کس کی بچی ہے تو پولیس مین ان سے کہتا ہے کہ میں تم تینوں کو اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے چھوڑوں گا اور اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ تم میں سے یہ کس کی بچی ہے فرسٹ لیڈی آتی ہے اور بچی سے کہتی ہے کہ تم میری بچی ہو اور اگر تم نے یہ بات مان لی تو تم کو میں ایک چوکلٹ بھی دوں گی اور وہ لیڈی اس بچی کو ایک چوکلٹ بھی دے دیتی ہے اور پھر دوسری لیڈی آتی ہے اور وہ لیڈی اس بچی سے کہتی ہے کہ میں تم کو کب سے ڈھونڈ رہی ہوں اور تمہیں کوئی چور تو نہیں لگی نا میں بہت پریشان ہو گئی تھی جب تم مجھ سے دور چلی گئی تھی اور پھر تیسری لیڈی آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم کو ایک بارک میں لے کر جاؤں گی اور وہاں پر بہت سارے جھولے بھی ہوتے ہیں ہم دونوں وہاں پر بہت انجوائے کریں گے اور پھر پولیس سمجھ آتی ہے کہ اس بچی کی ماں ان تینوں میں سے کون سی ہے دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بچی کی ماں کون سی ہے جلدی سے اپنا آنسر کومنٹ میں بتائیے چلیں اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں سیکنڈ واری لیڈی ہی اس بچی کی اصلی ماں ہے لیکن یہ ہمیں کیسے معلوم چلا کیونکہ فرس اور تھرڈ واری لیڈیز اس کو لالش دینے کی کوشش کر رہی تھی اور سیکنڈ واری لیڈی اس کے لیے بہت ہی پریشان تھی جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لیڈی ہی اس کی اصلی ماں تھی چلیں اب چوتھی پہلی دیکھ لیتے ہیں آپ اپنی نیند سے اٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو ایک روم میں بند پاتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کریں تب ہی آپ کو پیچھے سے آواز آتی ہے میں نے تمہیں اس روم میں بند کر دیا ہے اگر تم کو یہاں سے نکلا ہے تو ان تینوں دروازوں میں سے کوئی ایک دروازہ چننا ہوگا پہلے دروازے کے اندر ہوتا ہے ایک جان لیوہ جانور جو کہ تین سو سے بھی زیادہ لوگوں کو مار چکا ہے اور دوسرے دروازے کے اندر ہوتا ہے ایک سام یہ آپ کو دیکھتے ہی مار ڈالے گا اور تیسرے دروازے کے اندر ہوتا ہے نائنٹین ٹونٹی کا سب سے مشہور کلر جو کہ پانچ سو سے بھی زیادہ لوگوں کو مار چکا ہے تو دوستو آپ ان تینوں دروازوں میں سے کون سا دروازہ چننا چاہوگے اپنا انسر جلدی سے کومنٹ میں لکھئے چلے اب اس کا انسر دیکھ لیتے ہیں امید ہے دوستو آپ نے اپنا انسر کومنٹ باکس میں لکھ دیا ہوگا دوستو اگر آپ کو وہاں سے زندہ نکلنا ہے تو آپ کو تیسرا دروازہ چننا چاہیے لیکن کیوں تو چلے آپ کو سمجھا دیتا ہوں دوستو اگر آپ نے دھیان سے سنا ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا تیسرا دروازے کے اندر جو آدمی ہے وہ نائنٹین ٹونٹی کا ہے جو کہ ابھی تک بہت ہی پوڑا ہو چکا ہوگا یا پھر مر چکا ہوگا تو آپ وہاں سے آسانی سے نکل سکتے ہو چلے اب انٹرسٹنگ اور لاسٹ بھیلی دیکھ لیتے ہیں ایک پاپا اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن وہ اپنی یاد داشت ہو جاتے ہیں تو ریما اور سیما دونوں لڑنے لگتی ہیں یہ میرے پاپا ہیں یہ میرے پاپا ہیں کیا آپ دھیان سے دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ کس کے پاپا ہیں دھیان سے سوچئے اور آپ کا آنسر لوجک کے ساتھ نیچے کومنٹ کر کے بتائیے چلے اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں یہ ریما کے پاپا ہیں وہ ریما سے بہت پیار کرتے تھے اس لیے انہوں نے ہاتھ پر آر بھی لکھوایا ہوا ہے دوستو اس بارے آپ کا کیا خیال ہے اور ایسی اور پہلیوں کے لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے یہ ایک دم ہی فری ہے اور آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھانکس پور ووچنگ